قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کسی طرف کے محتاج نہیں ہے کون جانتا تھا کہ لاہور کی گلیوں میں کرکٹ کھیلنے والا یہ لڑکا جس کے پاس کرکٹ کپ کھیل دن تک کہ پیسے نہ تھے ایک دن پاکستان کرکٹ ٹیم میں بطور کپتان فرائز انجام دے گا چونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم منس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فینل میں پہنچ چکی ہے جس کا مقابلہ خطرناک ٹیم انگلنڈ سے بروز اتوار کو ہوگا یہی وجہ ہے کہ سب کی نظریں اس وقت کپتان بابر آزم پر جمع ہوئی ہیں کہ وہ کیپٹن انگز کھیل کر پاکستان کو فتح سے حمد کرا کرنے اپنا قلیدی قطار ادا کریں گے پاکستانی شاہ کریم کرکٹ نے ٹیم کے دیگر خلاڑیوں سے بہت زیادہ توقعات رکھی ہوئی ہیں یہاں آج ہم بابر آزم کے وارٹر بائے سے کامیاب کرکٹ بنے تاکہ سفر کے بارے میں آپ کو معلومات فراہ کریں گے اسلام علیکم میں ہوں مران اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل سپیکس اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیئی ٹیکنگرم آسٹر مران کو فالو کر لیں اور یہاں پر بھی ماری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں گی بابر آزم پندرہ کتوبر 1994 کا لہور میں پیدا ہوئے تھے ان کا بچمن لہور کی گلیوں میں ٹیپ بال کھیلتے ہوئے گزرا انہیں کرکٹ کھیلنے کے شوق اپنے کزن کامران اکمل اور عمر اکمل کو دیکھ کر ہوا بابر آزم کے والدے انہیں بچپن سے ہی سپورٹ کیا تھا انہوں نے کبھی بابر کو کرکٹ کھیلنے سے منع نہیں کیا جب جنوبی افریقہ کے ٹیم پاکستان آئی تو بابر آزم نے کسی رشتہ دار کی مدد سے اس میچ میں بال پکڑ بوائے کی نوگری حاصل کر لی اور وہ بانڈری پر کھلاڑیوں کو بال پکڑا دیا کرتے تھے بابر آزم کی کرکٹ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کی تبتی گرمی میں اور روزے کی حالت میں اپنے گھر سے خضافی سٹیڈیم پیدل آتے تھے ایک مرتبہ بابر آزم نے اپنے والد سے اکیڈمی جوائن کرنے کی خواہش کا اظہار کیا مگر گھر کے حالات اچھے نہ تھے بابر آزم کے والد گھڑیاں ٹھیک کیا کرتے تھے کرکٹ کٹ بہت مہنگی ہوا کرتی تھی مگر ان کے والد نے گھر کے خرچے سے جڑے ہوئے تین ہزار پی دیئے اور بابر آزم کو دے دیئے پھر انہیں کرکٹ اکیڈمی جوائن تو کر لی لیکن شرات کے مہینے میں بہت مشکلات ہوئیں مگر پھر بابر آزم کرکٹ کلاب میں اڈجسٹ کر گئے اور انہیں آٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا فرنٹس کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے اجازت دیجئے اللہ حافظ